کشمیر کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں آج دوبارہ بڑھگان کے علاقے کے اندر بہارتی فوج اور مجاہدین کے درمیان جھڑپے ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں کچھ حالاتیں سامنے آئیں اس کے علاوہ کشمیری مجاہدین نے اعلان کیا ہے کہ غیر جو کشمیری لوگ ہیں جو بہارت کی پولیس کی مدد کر رہے ہیں کشمیریوں کو تنگ کرنے کے لیے ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے اس کے علاوہ کشمیری مجاہدین نے ایک کڑا ایکشن لیا ہے اور جو جو بہارتی پولیس یا بہارت کی فوج کشمیر کے اندر کشمیری مسلمانوں کے گھروں کو جلا رہے ہیں یا پھر ان کے پیرنٹس کو یا پھر ان کی فاملیز کو تنگ کر رہے ہیں اب ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اب بہارت نے اس حوالے سے ایک ہائی لیول کی میٹنگ کا آغاز کیا ہے اور کشمیر میں ایک بڑے آپریشن کی جو ہے وہ انڈیکیشن دی ہے میں اس خبر کو بڑی آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس روز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے ناظرین اقرامی پچھلے ایک ہفتے کے دوران تقریباً بارہ مختلف ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہلاک ہوئے ہیں لوگ کشمیر کے بڑگام کے علاقے کے ہوئے ہیں اور بہارت کی پولیس کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں یہ کشمیری مجاہدین نے ہلاک کیے ہیں اور کشمیری مجاہدین ان کو اس وجہ سے ہلاک کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہندو ہیں اصل میں بہارت کی آرمی بہارت کے موڈی اور بہارت کے امید شاہ اس کے ساتھ ساتھ عجید دوبان اور راجنات سنگھ ملک اور عوام کو تقسیم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور سکھوں پر ظلم کون کر رہے ہیں اور مذہب کے نام پر کون قتل و قارت کرتا ہے یہ آپ کو بھی اور پوری دنیا کو پتا ہے خیر بہارت کی فوج کا یہ الزام ہے کہ پاکستان کشمیری مجاہدین کی مدد کر رہی ہے اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ اب شروع ہوئی ہے کشمیر کے بڑھگام کے اندر وہ اس کا پلان جو ہے دوہزار اکیس کے اندر بنا دیا گیا تھا ایسا ماننا ہے بہارت کی پولیس کا اور بہارت کی فوج کا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تقریباً بہارت کی فوج کہہ رہی ہے کہ دو سو لوگوں کی لسٹ بنائی گئی ہے اور دو سو لوگوں میں ہندوستان کے جو پنڈت ہیں جو کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے بینک مینیجر اس کے علاوہ سیکیورٹی آفیسرز پولیس والے پولیٹیشن جتنے بھی کشمیر کے اندر لوگ ہیں تقریباً دو سو کے لوگ کی لسٹ بڑھائی ہے مجاہدین نے اور مجاہدین اس لسٹ کو بڑھا رہے ہیں اس لسٹ کے اندر جو جو لوگ آئے گا مجاہدین اس کو ٹارگٹ کریں گے ایسا ماننا ہے بہارت کی سیکیورٹی ایجنسیز کا خیر اس حالات کو ٹیکل کرنے کے لیے بہارت کے اندر اور کشمیر کے اندر ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے کشمیر کے اندر اگر بات کریں تو بہارت کے امید شاہ اس کے علاوہ عجید دوبال اور جو بہارت کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے ایک بیٹھک کی ہے میٹنگ کری ہے اور کہا ہے کہ جو بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کشمیری مجاہدین کی سپورٹ کر رہا ہے ان کا حال وہی کرنا چاہیے یعنی ان کے اوپر اندہ دن گولے برسائے جائیں خیر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہارت ایک اپریشن بھی کرنا شروع چاہتا ہے کشمیر کے اندر اور یہ اگر اپریشن شروع ہوتا ہے تو کشمیر کے حالات مزید خراب ہوں گے ناظرین اگرامی بہت سارے ہندو جو لوگ ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے کشمیر سے دوبارہ اپنے علاقوں کو جا رہے ہیں یہ بہارت کی موڈی سرکار ہی ہے جس نے توہزار بیس اکیس میں بے اپنا لوگوں کو ڈومیسائل کشمیر کا الارٹ کر دیا تھا اور وہ لوگ آ کر کشمیری لوگوں کا حق کھانے لگے تھے اب حالات اس طریقے سے بگڑے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو آئے تھے انہوں نے نہ صرف ان کے لوگوں کو مارنا شروع کیا مقامی کشمیریوں کو مسلمانوں کو پیٹنا شروع کیا بلکہ ان کی پراپرٹی کو بھی ہتھیانا شروع کیا اور بہارت کی سٹیٹ بہارت کی پولیس بہارت کی فوج اس کام میں ملوث تھی اب حالات ظاہری سی باتیں خراب ہونے ہیں اب جیسے جیسے کشمیری مجاہدین ایکشن لے رہے ہیں تو جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے وہ دوبارہ اپنے اپنے علاقوں کو واپس منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں